توفیق کے وہ اپنی نفس کا تسکیہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں اتنے بڑے بڑے رسول انبیاء ہیں ان کے ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے گھر والے کسی انبیاء کے ہم دیکھیں ان کی بیویاں کسی انبیاء کے اولادیں ان کے ساتھ میں تھی لیکن کیا ہوگا وہ ان تک ہدایت پہنچا سکے نہیں ہو سکے وہ علیہ السلام کا بیٹا ہے اللہ علیہ السلام کی بیوی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی چچا ہے اور کئی ان کے قریبی رشتہ دار ہے تو وہ ان تک دین نہیں پوچھا سکے کیوں نہیں پوچھا سکے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے ہدایت اللہ دیتا ہے تو اس چیز کو ہم دھیان میں رکھیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر اپنی نفس کو پاک بھی نہیں کر سکتا اللہ نے قرآن میں فرمائے بھی اللہ چاہتا ہے جس کی نفس کو پاک کرتا ہے اللہ چاہتا ہے جس کی نفس کو پاک کرتا ہے تو ایک انسان خود کوشش کرے گا تو پاک نہیں ہو سکتا کوشش کے لئے کیا ہوتا ہے ایک کوشش کے ساتھ میں وہ اللہ کی طرف رضو کرے اللہ کی طرف رضو کرے اور اس سے دعا کرے کیونکہ سارے ازباب ہونے کے بعد میں وہ پاک نہیں ہو سکتا تو ایک تو خود کوشش کرنا ہے دوسری کسی کے مہاتیت وہ تیسرا اللہ سے تسکیہ نفس مانگنا اس کی دعا بھی اللہ رسول اللہ دعا بھی فرمائے تسکیہ نفس اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہی ہماری نفس کا تسکیہ کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی نفس کا تسکیہ کر بھی نہیں سکتا تو وہ اللہ سے مانگے بھی